درواتی طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ مولانا ساتھ اس فام ہاؤس پہ موجود نہیں ہے لیکن پولیس ابھی اور جانکاری جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے دیش کی رازدانی میں کرونا کا گراب بڑھانے میں جماعت والے مولانا کا سب سے بڑا ہاتھ مانا جاتا ہے راجستان میں بھی کرونا کا میٹر فل سپیڈ میں بھاگا ہے اور اجمیر بڑا ہاتھ سپورٹ بن گیا ہے اجمیر میں بارہ گھنٹے میں انیاسی پوزیٹیو کیسے سامنے آئے ہیں جہاں سے کرونا کے یہ کیس نکلے ہیں وہ درگاہ کے پاس ہیں جس کے بعد درگاہ کے آس پاس کا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اجمیر میں اب پوزیٹیو مریضوں کا آکڑا قریب سو ہو گیا ہے پچھلے بارہ گھنٹے میں جو نئے کیس آئے ہیں وہ درگاہ تھانا علاقے کے مسلم موچی محلے کے ہیں جہاں بیہار سے لوٹے ایک شخص سے کرونا پھیلا اس کے بعد اس علاقے کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے میریکل ٹیمز نے پورے علاقے میں سکرین سروے اور سیمپلنگ کا کام تیز کر دیا ہے آپ کو اجمیر درگاہ کے پاس کی علاقے سے منیش بٹا چاریا کی ایک گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں راجستان میں کورنا کا گراف لگتار بڑھتا جا رہا ہے رازدھانی جائپور ابھی تک کے سب سے بڑا اپک سینٹر تھا لیکن اب اجمیر سب سے بڑا اپک سینٹر بننے جا رہا ہے ایک ہی محلے سے یعنی مسلم موچی محلے سے ہی اکیلے چوران نبے لوگ سنکرمیت ہو گئے ہم اس میں مسلم موچی محلے کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوں یہ ہے مسلم موچی محلہ آپ دیکھئے یہاں پر کچھ دن پہلے ایک شخص جو کی بیہار سے آیا ہوا تھا جو کی یہیں اسی درگہ علاقے میں کام کرتا ہے وہ سنکرمیت ہوا اور اس کے بعد محض ایک ہفتے کے اندر چوران نبے لوگ سنکرمیت ہو گئے ہیں یہ گلی بہت زیادہ سکری ہے آپ دیکھئے سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ جو تنگ گلیاں ہیں اس میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ایک گھر میں کافی زیادہ باشندے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سنکرمن لگاتار فیلتا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد میں پوری آپ کو ٹریول ہسٹری سمجھاتا ہوں کہ راجستان میں اٹھائیس مارچ کو اجمیر میں پہلا سنکرمیت وقتی ملے تھا اس کے بعد یہ اگر سنکرمیت دیرے دیرے بڑھتی گئی پانچ اپریل کو محض تین لوگ یہاں پر سنکرمیت تھے اٹھارہ اپریل کو یہ سنکرمیت بڑھتے ہوئے اٹھارہ ہو گئی اور آج تیس اپریل کو یہ سنکرمیت بڑھ کے ایک سو چار ہو گئے جس میں سے چوران نبے سنکرمیت وقتی اسی محلے سے اس کی وجہ ہے بیہار سے آنے والا شخص راہد جو کہ اسی بازار میں دکان میں کام کرتا تھا جب وہ سنکرمیت ہوا اس کے بعد اس محلے میں جب وہ رہنے گیا تو اس کے بعد لگاتار سنکرمیت لوگوں کی سنکرمیت بڑھتی گئی لائن لگتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ چوران نبے لوگوں کی جو سنکھیا ہے وہ یہاں پر ہو گئی سنکرمیت تھیلنے کی وجہ سے اور ابھی بھی فیلحال یہاں پر جانچ کی جاری ہے لیکن اس سے پہلے اس گلی کو پوری طریقے سے بلوک کر دیا گیا ہے بیریکیٹس لگا دیئے گئے ہیں پولیس نے پوری طریقے سے سخت پابندی لگائی ہے کسی کو بھی آنے جانے کی ازازت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ درگاہ علاقہ ہے جو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے سامنے اجمیر شریف ہے اور اس سے پہلے یہاں پر جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو آنے جانے کے لیے سیلیکٹڈ پاسز ایشو کیے گئے ہیں اسی پاسز کے جریعے ہی وہ یہاں پر آ سکتے ہیں انہی تھا کسی کو بھی آنے جانے کی ازازت نہیں ہے لیکن چنتاب سرکار کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اکیلے اگر ایک محلے سے اتنے بڑی سنکرمڑ ہونے کی سنکیہ سنکرمیت لوگوں کی ہو رہی ہے تو یعنی ابھی جانچ میں اور زیادہ بڑھیں گے اور اسی لیے سرکار نے تیاری بھی پوری کی ہے